اسلام علیکم میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت سلام اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ سپیشلی پولینڈ کا اوپن ورک ویزے کے حوالے سے ہے جو دوست انٹرسٹرڈ ہیں شینجن کے لیے جو ترکی میں اس ٹیم موجود ہیں یا اسٹمبول میں یا ترکی میں کسی کونے میں وہ انٹرسٹرڈ ہیں شینجن جانے کے لیے تو ہمارے پاس الحمدللہ جو ہے شینجن کا اوپن ورک ویزا جو کہ پولینڈ کا ہمارے پاس ایولیبل ہے وہ سرویس آپ ہماری حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں تھوڑی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہاں کا ریسیڈنس پرمٹ ہونا لازمی ہے ترکی کا کیونکہ یہ جو سرویس ہے یہ اسٹمبول ٹو پولینڈ ہے اور اس کے لیے آپ کا جو سب سے پہلے جو چیز آپ کو مین چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ یہاں کی ریسیڈنس پرمٹ ہوگا اگر آپ کے پاس ریسیڈنس پرمٹ موجود ہے تو وہ لوگ میرے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر سے رابطہ کر کے آپ ہماری یہ سرویس جو ہے حاصل کر سکتے ہیں میرا آفیس آپ کو پتا ہے کہ استمبول میں ہے اور میں استمبول ہیڈ آفیس میں ہوں میرا ایک آفیس لاہور میں بھی ہے جو کہ پاکستان سے ویزا کنسلٹنسی کے حوالے سے جو ہے آپ کی وہاں سے پاکستان ترکی کے لیے ویزا میں سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور اس ٹائم جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ اوپن ورک ویزا جو پولینڈ کے لیے سپیشلی ایویلیبل ہے جو لوگ یہاں پہ ترکی میں موجود ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں وہ میرے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پر رابطہ کر کے وہ میرے ساتھ آ کے آفیس میں میٹنگ کر سکتے ہیں اور ویٹس اپ میرے دیئے ہوئے ویٹس اپ پہ بھی وہ انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ ڈاکومنٹس کی ریکوائیڈ نہیں ہے جس میں جو ہے مین چیز جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ آپ کو یہاں کی ترکی کی ریسیڈنس پرمڑ جو ہے وہ لازمی ہے کیونکہ یہ سرویس جو ہے یہاں سے استمبول سے ہے نہ کہ پاکستان سے ہے پاکستان سے مطلب پیچھے بھی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں جس میں تھوڑا سا میں نے شینجن کا ذکر کیا ہے سپیشلی اس کے حوالے سے تھی تو پاکستان سے بہت ساری انکویریز تھیں جو کہ وہ چارے تھے کہ پاکستان سے جس ویزا لے کے آئیں اور ہمارا آگے جو ہے پروسس ہو جائے تو مطلب ان کا مطلب تھا کہ بغیر ویڈاوٹ یہاں کی ریسیڈنس پرمڑ کے حوالے سے تھا کہ بغیر اگر ہمارے پاس ریسیڈنسی نہ ہو ہم جیسے ہی موو کریں استمبول یا ترکی میں تو کیا آپ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق ہمارا شینجن کا پروسس ہو جائے گا تو میں یہاں پہ آپ کو کلیر کر دوں کہ آپ کا ریسیڈنس پرمڑ جو ہے وہ ہر حال میں ہونا ضروری ہے چاہے وہ آپ پاکستان سے یہاں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ہم لوگ ریسیڈنس پرمڑ جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس کے بعد ہم آپ کا شینجن کا جو پروسس ہے وہ کر پائیں گے ادروائز جو لوگ یہاں پہ مجود ہیں اور وہ پولینڈ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ تو انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں میک شور کہ آپ لوگ یہاں پہ لیگل ہونے چاہیے ان لیگل کے لیے کوئی یہ والا پروسس نہیں ہے کچھ لوگوں کو مطلب اس طرح فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ کوئی ان لیگل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو وہ پھر اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح نہیں جا سکتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس یہاں کا ریسیڈنس پرمٹ ہونا لازمی ہے جس کو ریڈ کارڈ کہتے ہیں میں سکرین پہ بھی منشن کر دوں گا اور کارڈ بھی میں جو ہے آپ کو وہ اوپر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو مجھے امید ہے کہ ساری تفصیل جو ہے اس شورٹ ویڈیو میں آپ کو مل گئی ہوگی باقی جو بھی مزید باتیں ہیں آپ میرے دیئے ہوئے سکرین پہ واتس اپ نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر کے اس کی مزید تفصیل پوچھ سکتے ہیں اس کا پروسس تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس طرح ہے کہ ایک مہینہ بیس دن کا یہ پروسس ہوگا آپ ہمیں شورٹلی ڈاکومنٹس دیں گے جس میں آپ کا سکس منت منیمم پاسپورٹ جو ہے ویلڈ چاہیے اور آپ کی ٹی آر جو ہے کم سے کم اگر ویلڈ سکس منت نہیں ہے تو فور منت سے جو ہے وہ لازم ویلڈ چاہیے اور آپ کی پکچرز وغیرہ اور ایمیل ایڈریس اور فون نمبر اور اس میں کوئی زیادہ ڈاکومنٹس ریکوائیڈ نہیں ہیں لائک جیسے کہ بینک سٹیٹمنٹ کیونکہ یہ اوپن ورک ویزہ ہے اور اوپن ورک ویزے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ درکار نہیں ہے کیونکہ یہ کمپنی ٹو کمپنی جو ہے ڈلیور ہوتا ہے اس لیے آپ کو اس میں کوئی پچیدگی نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی اکثر بینک سٹیٹمنٹ بیسیکلی یہاں سے کوئی پروسس کرنے کے لیے ہمارے پاس فرانس کا کام بھی ہے وہ پروسس کرنے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے لازم درکار ہے لیکن یہ جو اوپن ورک ویزا ہے اس کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے اس میں آپ کے بہت شورٹ ٹاکومنٹس چاہیے آپ انشاءاللہ مزید میرے ویڈس اپ پر نمبر پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ میں آپ کو مزید جو ہے ڈیٹیل سے بتا دوں گا اور میری جو یہ ویڈیو ہے انشاءاللہ یہ ابھی تک میں یہاں تک اس کی حد تک میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ